موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محترم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان سرفراز فیزی اور آپ کا استقبال کرتا ہوں پروگرام میں جس کا نام ہے ہمیں زمین کے مسائل پہ بات کرنی ہے محترم ناظرین خواتین کا تعلق مسجد سے کیسا ہونا چاہیے مسجد میں خواتین کا جانا شرعن جائز ہے یا ناجائز ہے اس کے کیا دلائل ہیں اس کے حوالے سے کیا شبہات ہیں ان پر پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے گفتگو کی یہ موضوع بہت اہم ہے اس لئے ایک اور اپیسوڈ میں اس موضوع کے حوالے سے کچھ اور پہلو ہیں جو انشاءاللہ اتالہ زیر بحث آئیں گے ہمیشہ کی طرح محترم اہل علم اس وقت ہماری مجلس میں موجود ہیں میں ان کا استقبال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ ابلاز وعیدی صاحب پچھلے ہمارے پروگرام کے آخیر میں اپیسوڈ میں ایک بات یہ آئی تھی کہ بہت سارے اہناف کے مسئلک کے علمائے کرام ہیں اس دور میں جو اس بات کی جازت دیتے ہیں کہ خواتین مسجد میں جا سکتی ہیں تو ہنفی مسئلک الحمدللہ کا ایسا مسئلک ہے جس میں بہت زیادہ وسط ہے توسع ہوتا ہے بہت زیادہ گنجائشیں موجود ہوتی ہیں تو ہنفی فقہ میں اس کے لئے کتنی گنجائش موجود ہیں ان کے اصولوں میں ان کی روایات میں کتنی گنجائش موجود ہے کہ خواتین کو مسجد میں بھیجا جائیں اب اس سلسلے میں ہنفی فقہ میں یا ان کے اصولوں میں تو کوئی منجائش نہیں معلوم ہوتی ہے بظاہر لیکن بہت سے مسائل میں متقدمین نے یعنی پہلے علماء آناف نے اور بعد کے لوگوں نے ہنفی فقہ سے رجوع کیا ہے ایسی مثالیں موجود ہیں وہ بزید نہیں ہوئے ہیں جیسے مثال کے طور پر اگر کسی عورت کا شوہر غائب ہو جائے تو ہنفی فقہ میں ہے کہ وہ نوے سال تک انتظار کرے نوے سال کے عمر بھی لمبی ہوتی ہے اور وہ تو بیوی کو قبر میں چلا جانا ہوتا ہے وہاں جاکے انتظار کرے بشاری تو بڑی مزہ کا خیر صورتحال تھی ہے تو اس معاملے میں ادھر بعض کے علماء آناف نے خاص طور پر مران شرفلی تھانوی رحم اللہ نے ایک کتابی ایک ڈالیل الہیلتن ناجیزہ للمرعتل آجیزہ تو اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ نوے سال نہیں اور امام مالک رحم اللہ کے ہاں جو چار سال کی مدد ہے تو چار سال کی مدد تک اس کو اندار کرنے تھے گرونے حرم مکی سے مالکی علماء کے فتوے مگا کر کے تلفیق کرائی ترجمہ کر کے تو اس عدبار سے فقہ ہنسی میں یہ گنجائش نکلتی ہے کہ اپنے مخصوص طرح فقہ کو چھوڑ کر کے دلائل کی روشنی میں کسی فقہ کو اپنا سکتے ہیں تلفیق جس کو کہتے ہیں بلکہ ادھر میں دیکھتا ہوں کہ ادھر چند برسوں میں چونکہ انسانی حقوق کے حوالے سے کافی بحثیں ہوئی ہیں عالمی طور پر تو جب یہ شور لوگوں نے یہ بات ذکر کی کہ بھئی مسلمانوں کے ہاں تو عورتوں کو محروم کر دیا جاتا ہے مسجد میں جانے سے جبکہ مسجد میں جانا ایک انسانی حق ہے ان کا تو مجھے آدھاتا ہے کہ معنی علی رحمانی رحمہ اللہ نے معنی علی شکمدری وغیرہ نے کئی اصحاب قلم نے یہ بات لکھی ہے کہ نہیں نہیں اسلام میں اس کو رکاوت نہیں ہے عورتیں مسجد میں جا سکتی ہیں تو اس لیے اور اب تمہیں سمجھتا ہوں کہ عملاً ہوت کئی شدد لیکن عملاً شوافے ہانابلہ وغیرہ کہاں تو خیر ہے یہ آناف کہاں بھی عورتیں مسجد میں جانے لگی یہ شوافے کے ہاں تو ہمارے یہاں دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ باقاعدہ ان کے مسجد میں احتمام ہوتا ہے الگ سے ہمارے یہاں جمعہ مسجد ممبئی میں بہت مشہور ہے وہاں پہ یہ لائدہ انتظام ان کے خواتین کے لئے ہاں تو اس لیے اور بھی بہت سارے جیسے شرابی کے طلاق کے بارے میں بھی اس زمانے میں ہنفی علماء بہت سارے طلاق سکران ہاں طلاق سکران یعنی نشی کی حالت میں طلاق کے بارے میں ہنفی علماء بہت سارے مانیفہ کی بجائے امام محمد کے فتبے فتبہ دیتے ہیں کہ نہیں ہوگی طلاق سکران اور بھی بہت سارے مسائلیں شیخ عبدالشکور صاحب ایک بات ہم نے یہ تو دیکھ لکی عورتوں کو مساجد میں جانا چاہیے اس کے کوئی شروع تو آداب بھی ہیں کیا شرطیں ہیں کیا آداب ہیں اس کے کوئی شروع تو آداب ہیں اس سے پہلے ایک نکتہ ذہن میں تھا حدیث آئیشہ کے تعلق سے جو پچھلے اپی پیسیٹ میں نکفتگو کی تھی اس میں ایک باہم بات یہ تھی کہ غور کرنے پہ لگا کہ آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کا جو موقف ہے اور شاید ہمارا جو موقف ہے دونوں میں کوئی تضاد نہیں کیوں کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان عورتوں کو دیکھتے تو منع کرتے ہنی وہ عورتیں جو عزیب و زیدت کر کے مسجد میں آنا چاہتی ہیں تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر کوئی عورت عزیب و زیدت کر کے مسجد میں آنا چاہتی تو اس کو منع ہے لیکن جو عورت عزیب و زیدت نہیں کر کے آ رہی ہے بغیر عزیب و زیدت کے آ رہی ہے اس کے لئے اجازت ہے تو وہی بات عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں بھی وہی بات حضرت عائشہ کی تنقید حضرت عائشہ کی تنقید آنے میں نہیں تھی صرف سمر کر کے میک اپ کر کے مسجد آنے پر تو آنے میں گویا کہ اجازت میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور جو عورتیں حضرت کے آنا چاہتی ہیں ان کے منع کرنے میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہوگا تو یہ واضح ہے مقلوبی کہ موقعی محصل میں تعارض ہے نہیں اس کے سمجھنے میں لوگوں کو کوئی اسی غلط فہمی ہو رہی ہے اب گویا کہ ہم کوئی اس سے ایک عدب یہ بھی مل گیا بلکہ شرط مل گئی کہ عورت مسجد میں آئے اس شرط پر آئے کہ وہ کوئی بناو سنگار کر کے نہیں اور بھی کوئی شرط ہے جیسے فقہ حنفی میں جو یہ کہ عورتیں مسجد میں نہیں جا سکتے ہیں ان کی دلیل کیا ہے واضح کوئی ہے میرے خیال سے وہی فتنہ افتنان حدیث عائشہ ہی اور کوئی دلیل ہے کیا حدیث عائشہ بھی ان کی دلیل نہیں ان کی اصل دلیل فتنہ ہے ان کی اصل دلیل فتنہ ہے اچھا اچھا اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو آج کے دور میں اگر فقہ حنفی کے جو اصول ہیں جس چیزوں کو سامنے رکھتی انہوں نے کہا ہے آج کے دور میں فقہ حناف کو دوبارہ بیٹھنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ کیا آج بھی ہمارا یہ فتوہ چل سکتا ہے آج کے حالات اسی فتوے کا تقاضہ کرتے ہیں اگر نس کی بنیاد پر ان کا فتوہ ہوتا ہوتا تو تو کیامت تک کے لئے تھا لیکن نس کی بنیاد پر نہیں ہے فتنے کے خوف سے ہے اور یہ چیز بدلتی ہے یہ چیز دیکھیں آپ کئی معاملات میں ایسا ہوتا ہے کہ امام صاحب کے فتوے کی خلاف فتوہ دیتے ہیں علماء حناف صرف فتنے کی جسے جیسے چہرے کا پردہ اور ہاتھ کا پردہ حناف کا اصل موقف یہ امام عنیفہ کی چہرہ کھولنا عورت کے لئے جائز ہے ہاتھ اور چہرہ لیکن اس زمانے کی انفی علماء کہتے ہیں نہیں اس معاملے میں امام عنیفہ کے قول پر فتوہ نہیں دیا جائے گا کیونکہ یہ زمانے میں فتنے کا خوف ہے تو اگر فتنے کے خوف پر امام صاحب سے ثابت شدہ ایک قول جو ہے اس کو ختم کر دیا جاتا ہے تو آج کے دور میں تو یہ بہت معقول بات ہے اور ہر آدمی اس کو محسوس کرتا ہے کہ مسجد میں عورتوں کا نہیں آنا فتنہ ہے آنا فتنہ نہیں بلکہ اب نہیں آنا ان کے لئے فتنہ ہے اور مزید یہ کہ جب ان لوگوں نے ہر جگہ عورت کو ایکسس دیا ہے بازار میں مزار پہ ہر جگہ تو اب کیا وجہ رہے گی کہ آپ ان کو مساجد سے بھٹیں گے تو یہی کی شرطیں جو ہیں یا عداب اس میں سے عدب تو یہی ہے کہ عدر لگا کے نہ آئے خوشبو لگا کر نہ آئے اسی طرح یہ ہے کہ زیب و زینت کر کے نہ آئے الگ سے زیب و زینت کر کے نہ آئے پھر تیسری بات یہ کہی جا سکتی ہے کہ راستہ معمون ہو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ راستہ تھوڑا سا معمون ہو راستہ معمون ہو روحہ انتظامات ہو تو اگر یہ تمام باتیں ہوتی ہیں شوہر کی اجازت شوہر کی اجازت کی بھی بات ہے کہ شوہر اجازت دے تو اگر یہ تمام عداب شرطیں پائی جاتی ہیں تو آنے میں کوئی حرج نہیں شیخ بہت سارے پہلووں پہ بات ہو رہی ہیں تو ایک ذرا سا یہ بھی بات آنی چاہیے کہ جو روک دیا گیا عورتوں کو مسجد سے آنے تھے یہ سالوں سے ہمارے یہاں پر یہی حکم چل رہا ہے اس کے نقصانات کیا مرتب ہوئے معاشرے پر ہاں اس کے تو کئی نقصانات ہیں میں ایک نقصان کا ذکر کر دیتا ہوں اصل میں عالمی سطح پر انسانی حقوق کے حوالے سے اسلام کی شبیح خراب ہو گئی سب سے بڑا نقصان تو یہی بہت بڑا نقصان ہوا ہے یعنی عالمی طور پر لوگوں نے محسوس کیا ہے کہ اسلام تو تمام انسانوں کے حقوق کا محافظ مذہب نہیں ہے دیکھئے عورتوں کا ایک حق ہونا چاہیے اس لئے کہ سارے مذہب میں عورتیں جاتی ہیں چرچ میں مندر وغیرہ میں لیکن یہ اسلام تو بہت تنگ نظر مذہب ہے کہ اس نے عورتوں کو روک دیا کہ مذہب میں نہیں جا سکتی ہے تو یہ عالمی سطح پر گویا اسلام کی شبیح خراب ہوئی اسلام کے بارے میں غلط پیغام گیا بلکہ اسی دباؤں میں پڑھ کر کے اب موجودہ علماء آناف نے شرمندگی کے ساتھ شرمندگی کے احساس کے ساتھ کہہ دیا کہ اسلام میں وہ کوئی روک آؤٹ نہیں ہے ایک بلکہ نقصان ہے اور کچھ نقصانات بتائیں شیخ کی بات سے بات یہ سمجھ مہاری کے مطلب جیسے بعض مذہب میں تفریق عبادت گاؤں میں آنے کے تعلق سے ذات پات کی بنیاد پر ہے تو گویا ہے کہ یہاں پر جنس کی بنیاد پر صحیح صحیح کچھ تشبیح اس سباب سے اور اس کے لئے جو دوسرے نقصانات یہ بھی جو بول رہنا کی علماء نے اجازت دی ہے وہ بھی ایک اوچھا طبقہ جو ذرا سا جس کی بات سنی جاتی ہے وہاں سے اجازت ہے جو نچھلے طبقے کے علماء ہیں جو عملی طور پر جو عیمہ ہیں وہ ابھی بھی بہت سختی بلکہ وہ مذہب بھی برخلاف جا کر بلکل حرام ہونے جیسے یعنی کسی بھی نے حرام کسی نے بھی نہیں کہا ہے لیکن جو نچھلے طبقے کے علماء ہیں جو بہت زیادہ مطالعہ ان کا وسیع نہیں ہے فکر پر نظر نہیں وہ بلکل سختی سے منع کرتے ہیں بلکہ ابھی ایک جو ہے چینل پر میں نے دیکھا کہ ایک امام صاحب کا انٹرویو ہو رہا ہے تو وہ چینل والے جو اس طرح کی لیبرل چینل والے ہوتے ہیں اور جو تلاش میں رہتے ہیں کہیں کوئی عیب مل جائے تو وہ اگلوار آئے امام صاحب سے اور امام صاحب بولنے اگر وہ مسجد میں جائے گی تو اس کو مارا جائے گا اس طرح کی بات ہو رہی ہے یہ تو کسی بھی مذہبی کسی بھی مذہب کا اور فکر کا حصہ نہیں ہے ہاں میری معلومات کے تک ایسا ہے فیقہ حرفی میں حرام قطی کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہیں بھی نہیں لکھا ہوا ہے مطلب یہ نہیں کہا گیا ہے لیکن نیچے کے لوگ جو ہے بلکل ایسا لگتا ہے کہ حرام کر لیا ایک چیز اور ہے تھوڑا سا تحقیق طلب چیز ہے فیقہ حرفی کی کتاب میں جہاں کوریحہ اللہ سے استعمال ہوتا ہے تو اس کا دو مفہم ہوتا ہے ایک ہے کرات تحریمی یعنی یہ اس لئے ناپسندیدہ ہے کہ حرام ہے ایک ہے کرات تنظیحی میرے خیال سے جو آپ کہہ رہے ہیں جو بڑے علماء ہیں وہ کرات تنظیحی سمجھتے ہیں یعنی بہتر ہے کہ عورتیں مذہب میں نہ جائیں کرات تحریمی والی بات تقریباً ختم ہو گئی ہے بڑے علماء تو نہیں بولتے ہیں جو نشلے دکھتے ہیں بعض لوگوں نے مذہبی تاثب میں اور زیادہ حرام اس کو کیا گیا شیخ عبدالشکور صاحب اس میں ایک اہم نقصان جو عورتوں کو روکنے سے ہوتا ہے بہت اہم بڑا نقصان یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو موجودہ صورتحال سماج کی ہمارے ہے یہ عموماً عورتوں کو دینی مواد محسر نہیں ہے یعنی ان کی تربیت کے لیے تقریباً کوئی ذریعہ نہیں ہوتا کیونکہ بہت ساری عورتیں آپ کو ملیں گی جو کسی دعوتی سینٹر میں نہیں جاتی ہیں یا کسی مدرسے میں نہیں جا رہی ہیں کوئی مطالعہ بھی نہیں ہے اور یہ بھی ہے کہ گھر میں اگر ٹی وی ہے یا نیٹ ہے تو بہت ساری عورتیں چونکہ تربیت نہیں ہے تو وہ سیریلز دیکھتی ہیں بہت ساری ایسی چیزیں دیکھتی جو ان کے مطلب دینی مزاج کو دینداری کو خراب کر دیں الٹی تربیت ہو رہی ہے الٹی تربیت ہے آپ دیکھیں گے یہ سماج میں معاشرے میں جو بگاڑ عورتوں میں ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ اور یہ عرباب مسالک کو یا مسلک کو سمجھنا چاہیے بہت بڑی وجہ عورتوں کی بگاڑ کی وجہ یہ ہے کہ انہیں مسجد کے جمعہ کے خدبے سے روک دیا گیا ان کو نماز کے بعد ہونے والے دروس سے روک دیا گیا ہے ان کو عیدین کی خدبے سے روک دیا گیا ہے ایک عام بات ہے جو مزاق میں کہی جاتی ہے کہ بہت ساری مسلمان بہت ساری مسلمان چاہے مرد ہی کیوں نہ ہوں وہ لوگ تین نمازیں پڑھتے ہیں ساٹھ خات تین سو ساٹھ یہ کہا جاتا ہے تو اس میں آٹھ ہوتا ہے آٹھ کی مطلب ہے کہ جمعہ جمعہ کی نماز اور تین سو ساٹھ یعنی عید کی نماز اور خات یعنی جنازے کی نماز تو کہنے کا مطلب ہے کہ گرہ سے گرہ مسلمان بھی جمعہ کے دن مسجد میں پہنچتا ہے اور کچھ نہ کچھ دین کے بارے میں معلومات اسے ملتی ہے اب ہم نے وہ راستہ بھی عورتوں کے لئے روک دیا کہ عورت کو آٹھ دن میں بھی اس کو دینی معلومات نہیں ملتی ہے یعنی ایک طرف پوری شیطانی قومتوں کا حجوم جو ہے وہ عورتوں پر ہی ہے ٹی وی سے لے کے فلموں سے لے کر کے ہمارے کالیجز یونیر سٹیز وہ ہر طرح سے ان پر حجوم ڈالے ہوئے ہیں اور ان کو دین سے بیزار کرنی کوشش کی جا رہی ہے دوسری طرف اس کا جو ایک انٹی وائرس ہو سکتا تھا مسجدوں میں وہ بھی ہم نے پابندی اس پہ لگائی بھی شیطانی قومتوں کی نقصان تربیتی نقصان ایک تو تربیت ہونی رہی اوپر سے الٹی جو معاقوس تربیت ہو رہی ہے اس کا بھی ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے اس میں ایک نقصان کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ عورتوں کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے بچوں کی تربیت کرنا تو جب ایک عورت مسجد سے جڑی ہوتی ہے مسجد میں آنا جانا ہوتا ہے بلکہ روایت میں ملتا ہے کہ بچوں کو بھی لے کے جاتی تھیں تو اس کا اثر اس کے بچوں پر بھی پڑے گا بچہ کتنا بھی چھوٹا ہو وہ اپنے ماں کے ساتھ رہتا ہے اس کی ہر حرکت کی کاپی کرتا ہے تو بچوں کی تربیت میں بھی اس کا ایک اچھا اثر جائے گا اور اس سے پہلے ہماری بات آ چکی ہے جب کسی کا تعلق مسجد سے ہوتا ہے تو نفسیاتی اثر یہ ہوتا ہے کہ کچھ بھی غلط کرنے سے پہلے اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم مسجد میں آتے جاتے ہیں لوگوں کی نظر ہے جواب دینا پڑے گا تو یہ سب سوچتے بھی اس کا اخلاق اچھا ہوگا اور بچوں کے ساتھ شوہر کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے ہوں گے جو اس کا گھرے لو جو ذمہ داریاں اس کی ہیں بچوں کی تربیت کے حوالے سے شوہر کی حقوق اور رشتہ داروں کے حقوق کیونکہ ہمارے یہاں صلح رحمی کی پوری دور تو عورتوں کی ہاتھ میں ہوتی ہے رشتہ داروں کے ساتھ ایک نکتہ یہ بھی ہے نا دیکھئے جب عورتوں کو مسجد سے اگر توڑ دیں گے تو جیسے ایک حدیث میں آیا ہے کہ شیطان جو ہے اس کو چھین تاہلے کر جاتا ہے جو الگ تھلگ ہوتی تو اگر آپ سماج میں دیکھیں گے تو یہ چیز آپ کو نظر آئے گی کہ وہ گھر جو مسجدوں سے دور ہیں وہ اپنی پری کمیونٹی سے ٹوٹے ہوئے ہیں کٹے ہوئے ہیں ان کا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے مسلمانوں سے بہت ساری ایسی بیلڈنگیں ہیں جہاں وہ اکیلے رہتے ہیں مثال کے دور پر اور دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں وہ اکیلے ہیں تو جب وہ اکیلے ہیں اور مسجد سے نہیں جڑتے ہیں جو مسجد سے جڑے ہوئے ہیں ان کا کچھ نہ کچھ رابطہ رہتا ہے لیکن جو مسجد سے جڑے نہیں ہیں عورتیں خاص طور سے تو گویا کہ ان کو کوئی بھی دینی معلومات کہیں سے نہیں ملتی کوئی دینداری کا رجحان نہیں پیدا ہوتا کیونکہ جب عورتیں مسجد میں جائیں گی تو صرف یہ نہیں کہ وہ دردروس سنیں گی بلکہ وہ وہاں دوسرے خواتین سے ملاقات بھی کریں گی اور وہ جو دینی مزاج کی خواتین ایک دوسرے پر اثر ڈالتی ہیں ایک دینی مزاج پیدا ہوتا ہے عورتوں میں بھی بچوں میں بھی سالے صحبت ملتی ہے اور پھر بعض دفعہ عشداریاں بھی ہوتی ہیں آنا جانا بھی ہوتا ہے مہمان نوازی بھی ہوتی ہیں تمام باتیں کہیں کہیں جو ہے دینی مزاج کو وہ معاشرے میں پھیلاتی ہیں اسے ترقی دیتی ہیں پروان چڑھاتی ہیں لیکن جب ہم اس کو پوری طرح حالت کر دیں گے جو خواتین مسجدوں میں جاتی ہیں اجتماعات میں جاتی ہیں ان کی سہلیاں جو ہوتی ہیں وہ عام طور پر اسی درس میں اور اجتماعات میں ملنے والی خواتین ہوتی ہیں لیکن اس کا ایک مضبط اثر کئی آپ کو اپنے فلیٹ آکے ایسے ملیں گے اور یہ حقیقی باتیں ہیں فلیٹ ملیں گے کہ خاتون ہے مثال کے طور پر مسلمان لیکن مسجد سے کوئی تعلق نہیں ہے تو وہ دین کی کوئی بات کہیں سے بھی نہیں سن رہی ہے اور اس کی زندگی بس نام کی مسلمان جیسی رہ گئی اس لیے ایک بات میں نے نوٹ کی ہے شیخ عبدال شکور آپ نے بھی شاید اس کو محسوس کیا ہوگا جو فیمنزم سے متاثر عورتیں ہوتی ہیں جو لبرلزم سے یعنی ہمارے ہاں حقوق نسوان اور عورتوں کی حقوق اور عورتوں کی آزادی کے حوالے سے جو نظریات پھیلا جاتے ہیں مسلمان مردوں کی بنسبت مسلمان عورتوں میں وہ خیالات زیادہ پائے جاتے ہیں کیونکہ ان کی کوئی تربیت تو ہو نہیں رہی ہے اوپر سے یہ الڈی تربیت ہو رہی ہے اور میرے خیال سے جو ایک ارتداد کا اتنی بڑی لہر مسلمان لڑکیوں میں اٹھی ہے انشاءاللہ ہم لوگ لڑکیوں کے ارتداد پر الگ سے ایک انشاءاللہ پروگرام میں گفتو کریں گے اس ارتداد کی بھی آپ کو لگتا ہے کہ بہت بڑی وجہ یہ مسجدوں سے توڑ دینا ہے اور اس کو مسجدوں سے جوڑ کر اس ارتداد کی آپ وہ کر سکتے ہیں اور ایک اور بہت اہم فائدہ ہوتا ہے وہ ہے نصوص کی عظمت یعنی جب اللہ کے حوالے سے کوئی بات کہی جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی بات کہی جائے تو اس کی کتنی اہمیت ہوتی جو عورت مسجد سے نہیں جڑی ہے اس کو سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے اس کے پاس کوئی تجربہ نہیں ہوتا ہے کہ اللہ اس کے رسول کی بات کی کیا اہمیت ہوتی ہے لیکن اگر وہ مسجد میں جائے چاہے کچھ بھی نہ سیکھے کم سے کم اتنا ماحول بنتا ہے اس کی ذہن ساجی ہوتی ہے کہ نصوص کی تعظیم عظمت بیٹھتی ہے اس کے دل میں تو اس کے حوالے سے ان کو سمجھانا بہت آسان ہے ورنہ ان کو سمجھانے کے لئے آپ کے پاس کوئی ایسا سورس نہیں ہے جس کو لے کے آپ فورس کر سکیں کہ یہ چیز تم کو ماننا چاہیے اچھا شیخ ابولاس ویدی صاحب اب بولی ہم نے اس سے پہلے کسی اپیسوڈ میں ذکر کیا تھا کہ مردوں کو حاصل ہوگا ہے لڑکوں کو حاصل ہوگا اس مجھتا ہوں کہ وہی بات یہاں بھی کہیں جا سکتی کہ اگر لڑکیاں مسجدوں میں جائیں گی تو وہ شادی کے رشتے بھی بنیں گے رشتے کرنا بھی آسان ہوگا کہ بھائی اس طرح سے ہم نے یہ کہا تھا کہ بھائی آپ اپنی بیٹیوں کے لئے شوہر مسجدوں میں تلاش کریں اسی طرح خواتین کو بہویں مسجد میں ملائیں بلکہ ہوتا ہے بہت سارے پروگراموں میں جو عورتیں جاتی ہیں بعض ہمارے دائیات اور خطیبات ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ طریقہ انتخاب جو شادی کے سرویسیں چلاتے ہیں خدمات دیتے ہیں ان سے بہتر ہے کیونکہ شادی کے مسئلے جو لوگ سرویس چلاتے ہیں بہت زیادہ تعلقات کی بنیاد پر نہیں ہیں وہ تو ایک رشتہ بتایا جاتا ہے آپ کو اس کے بعد آپ تحقیق کریں تو آپ روز نماز پڑھتے ہیں آپ نے یہ موضوع چھیڑا تو مجھے کئی رشتے آدھ آگئے کہ جہاں وہ کہیں درس میں ہی ملی تھی یا کہیں خطبے میں ہی ان کو مل گئی ذاتی میرے ذہن میں ایک واقعہ کی ایک لڑکی گئی تھی کسی درس میں ہمارے گھر کی تو کئی لوگوں نے پوچھا لیکن اس کی شادی مطلب تائے ہو چکی تھی لیکن کئی لوگوں نے پوچھا تو یہ ایک چیز ہے مطلب جو سماس میں فائدہ ہوگا اچھا شیق ابولا سبی ایک چیز یہ ہے ایک بات اور میں کرنا چاہوں گا عورتیں جب مسجد میں جائیں گی تو ہر عورت کو دوسری عورتوں کے حالات کی علم ہوگا یہ بھی بہت اہم بات جیسے معاشی حالت دینی حالت تو عورتیں آپس میں کھل کے بات کرتی ہیں کہ ہمارے ہاں یہ پریشانی یہ پریشانی تو عورتوں کے باہم اکٹھا ہونے سے گویا مختلف خاندانوں مختلف گھروں کے حالات کا علم عورتوں کو ہو جاتا ہے اور اس سے پھر عورتوں کو دوسری عورتوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کا ہمدردی کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے تو عورتوں کو مزید جانے سے روک دینے سے یہ بڑا نقصان ہوتا ہے بلکہ یہ بھی ہوگا کہ وہ شوہروں کو اپنے ترغیب کیونکہ آدمی چاہتا ہے کہ اس کا مال کہیں مناسیج جگہ خرچ ہو اس میں بیوی اس کا بہت تاؤن کر سکتی کہ فلاں گھر میں دو فلاں گھر میں دو کیونکہ آدمیوں کو تام دور پر گھر کے حالات پتا نہیں یہ بھی بہت اہم بات ہے شیخ عبدالشکور صاحب تقریباً آباتیں وہ ہو چکے ہیں رہنے کے لئے ڈٹے رہنے کے لئے ضروری ہے کہ اس کے اندر جو ہے کسی قوم سے جڑنے کا تصور پیدا مسلمان قوم کی بیٹی ہونے کا تصور پیدا ہوتا ہے الگ رہے گی تو قیفیت نہیں پیدا ہوتا آپ نے ایک بات اور اس سے پہلے والے تمہیدی گفتگو میں کہی تھی کہ جو نفسیاتی اثرات ہوتے ہیں مسجد سے جڑنے کے تو ضائع سی بات ہے وہ جو نفسیاتی فوائد ہیں بلکہ ضرورت ہیں وہ جس طرح مردوں کو ضرور ہے تو اسی طرح خواتین کو بھی ضرورت ہے یعنی ہموم اور ٹینشن اور غم اور ڈیپریشن مرد زیادہ عورتیں اس کا شکار ہیں اور اس کا علاج مسجد سے بہتر کہیں نہیں ہو سکتا ہے تو اگر مرد اس سے اس علاج حاصل کر رہے ہیں تو عورتیں بھی علاج اس سے فائدہ حاصل کریں گی لہٰذا جانے سے روک دینا ایک بڑی محرومی ہے بڑی محرومی ہے اگر عورت اس کو مسجد سے نہیں ملے گا علاج ان سے دوری کی وجہ سے یہ عورتیں جو ہیں وہ جاہل راقیوں اور جاہل باباؤں کی چکر میں پھز جاتی ہیں مسجد سے جڑی رہیں گی تو ان فتنوں سے بھی محفوظ رہیں گی اگر کوئی بیمار بھی ہے تو اس کا علاج بھی وہاں پر اس کو ہو جائے گا ایک بہت اہم نکتہ میرے ذہن میں آ رہا ہے آپ اس کو ذرا سا تفصیل کریں ہمارے ہاں عورتوں پر استحصال بہت ہے عورتوں کے ساتھ استحصال ان پر ظلم ہے ان کے حقوق چھینے جا رہے ہیں عورتوں کو ان حقوق کا احساس بھی نہیں ہے کہ ہمارا یہ حق ہے ہم کو ملنا چاہیے آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ مسجد ہے اگر جڑے گی عورت تو وہ اس کو احساس پیدا ہوگا اپنے حقوق کے تین شعور پیدا ہوگا کہ میرا حقوق ہے اور مجھ سے چھینے جا رہے ہیں بلہ شبہ بلہ شبہ جب اسے معلومات لوں کہ کسی بھی حق کا احساس یا اس کو لینے کا جذبہ اسی وقت پیدا ہوگا جب اسے پتا چلے کہ یہ حق میرا ہے اور یہ بات جو ہے مجھے سے بہتر کسی جگہ نہیں بتائی جا سکتی خدبوں میں دروس میں فتاووں میں اسے بتایا جا سکتا کہ اس کے حقوق کیا ہیں جائز حقوق کیا ہیں اس پر حقوق کیا ہے اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں تمام باتیں دونوں بات ہیں اس کی ذمہ داریاں بھی اس کو بتائی ہیں اور وہ جو بات پیدا ہوتی میہ بیوی کے جھگڑے ہیں ساز بہو کے جھگڑے ہیں جب عورتیں مجھد میں جائیں گی تو اس کے اچھے اثرات یہ ہوں گے کہ دینی تعلیم دینی معلومات ان کے حقوق کیا ہیں ان کے واجبات کیا ہیں محبت شفقت سے کیسے رشداروں سے پیش آنا چاہیے تمام باتیں جب پتا چلیں گی تو یہ جھگڑے بھی گھروں میں کم ہو جائیں گے اور بہت سے حقوق کی نہیں بلکہ احسانات کی ہوتی چاہیے کہ زوجین جو ایک دوسرے پر احسانات کرتے ہیں تو چونکہ دین کا علم نہیں ہے تو اس کو ایک دوسرے پر فرض سمجھ لیاتا ہے اگر شاہر اپنی بیوی کے لئے کچھ ایسا کرتا ہے جو اس کا فرض نہیں ہے تو ایک عورت کو احسان مند ہونا چاہیے کہ اس نے کیا ہے لیکن وہ کیا سمجھتی ہے کہ سماج میں سب ایسے کرتے ہیں اس کو تو کرنا ہی ہے اس کا تو فرض ہے ہمارے دوسری شادی پر عورتیں اتنا غصہ ہو جاتی ہیں ذرا سا مسجدوں میں جائیں گے تو ذہن سازی ہوگی ذہن سازی ہوگی تو انشاءاللہ اس کا فیر ماحول بنے گا اور اس کا فائدہ بھی دوسری عورتوں کو ہوگا یعنی جو دین کے خلاف نظریات عورتوں میں پائے جاتے ہیں اس کا حل کرنے کے لئے مسجدوں سے دوسری عورتوں کو مسجدوں سے روکنا ضرور ہے ہمارے یہ مسائل پائے جاتے ہیں مسجدوں سے جوڑنا عورتوں کو ضروری ہے اب یہ میں ایک دہرانہ چاہتا ہوں ایک بات تھوڑی سی ذن میں کہ حقیقت میں جو اس کے برے اثرات ہیں روکنے کے بہت بھیانک ہیں اگر آپ اپنے محلوں کو اپنے سماج کو اپنے معاشرے کو دیکھیں تو حقیقت میں عورتیں کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ مرد کچھ نہ کچھ حد تک مسجدوں سے جوڑے ہوئے ہیں نماز سے جوڑے ہوئے ہیں دینی جماعتوں سے جوڑے ہوئے ہیں لڑکے خاص طور سے ہمارے نوجوان لیکن لڑکیوں میں وہ بات نہیں ہے ایسا نہیں کہتا کہ نہیں لیکن جب وہ درس دروس ہوتے آتی ہیں لیکن پریکٹیکل عاملی طور پر چونکہ ان کے لئے کچھ ہے نہیں تو ایسی صورت میں وہ بہت زیادہ دین سے دور ہیں یہ عشق و محبت کا فتنہ اس طرح کی فتنے ہیں یہاں تک کہ عورت مسلمان اور غیر مسلم کا بھی فرق نہیں کرتا تو یہ بہت زیادہ اور زیادہ تر ان کا ذہن مارکٹنگ میں اس طرح کی چیزوں میں ہے دین سے کوئی زیادہ مطلب نہیں یہ تمام چیزیں روکی جا سکتی ہے ان کا علاج کیا جا سکتا ہے مسجد کے سرے بلکہ ہم نے اسے روک دی وہ جو ایک بہت اہم بات تھی وہ مقتصرا نہیں آئی کہ عورتیں صرف معاشرے کا نصف نہیں ہیں بلکہ بقیہ نصف کی تربیت بھی کر رہی ہیں اگر عورتیں خود دیندار نہیں ہوں گی تو ان کی گود میں پلنے آلا بچہ کیسے دیندار ہوگا اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جو مہدیسین اور فقہ ان کی جب صیرت پڑھتے ہیں تو یہ پتا چلتا ہے کہ ان کی تربیت میں اہم کرداروں کی والدہ کا جو انہوں نے اپنی صیرت بیان کی ہے ان سے جو نقل ہے کہ جب میں میں عیتیم تھا اپنی ماں کی گود میں تھا اور میری ماں نے مجھے مکتب میں کتاب یعنی مکتب میں داخل کیا اور جب مجھے کچھ پڑھنا آ گیا تو میں مسجد میں مجھے داخل کیا اور میں نے علماء کرام سے استفادہ کرنے لگا ایسی بہت سارے واقعات آپ کو ملیں گے جہاں ماں نے اپنے بچوں کی تربیت دی اور یہ ماں یہ ماں تیار کرنے کے لئے ضروری ہے کہ انہیں مسجدوں سے جوڑا جائیں ان کو مسجدوں کی دوروں سے جوڑا جائیں کہا جاتا ہے نا تم مجھے اچھی ماں دوں میں تمہیں اچھی قوم دوں گا تو اچھی ماں کہاں سے ملیں گے اچھی ماں کی تربیت مسجدوں سے ہی ہوگی ایک تھی دور میں ات کرنا چاہوں گا جب عورتیں مسجد میں جائیں گی تو خود بے جمع میں تو نہیں لیکن عام دروس میں عورتوں کو سوالات کرنے کا موقع بھی دیا جاتا ہے اور دینا چاہیے یہ بھی بہت ہے میں نے دیکھا ہے میرا اپنا تجربہ ہے مدرس یا بنگلور وغیرہ میں عورتیں رمضان میں میں نے چونکہ وہاں درس قرآن دیا ہے تو عشاء کے بعد درس ہوتا تھا تو مجھے فادہ محسوس ہوا کہ کبھی کبھی سوالات آتے تھے مردوں کی طرف سے ایک آت بار عورتیں بھی اپنے بات مسائل کے تعلق سے پوچھتی تھی تو جب مزید میں عورتیں جائیں گی اور دروس سنیں گی ان دروس میں ان کو اندازہ ہوگا کہ ہمیں سوالات بھی کرنا چاہیے تو ہو سکتا ہے اپنی اجدواجی زندگی کے بارے میں یا اور بھی مختلف مسائلیں گھرے لوگ اس کے بارے میں عورتیں پوچھیں گی امام صاحب سے کسی عالم صاحب سے انہیں تشفیب خیش جواب ملے گا یہ بھی بہت بہت خواہدہ ہے کہ دین کا بیسک علم بھی ان کے پاس نہیں ہے جو بنیادی تحارت کے مسائلیں وہ تک نہیں جانتے ہیں اور خرافات تو بہتحال عورتوں میں زیادہ پائی جاتی ہیں روسوم ریواج زیادہ عورتوں میں پائی جاتے ہیں تو ان کو مزید سے جوڑنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ ان کو موقع ملے گا کہ وہ سوالات کر کے دین کے معاملات میں جو غلط فہمیاں ہیں ان کے ذہن میں وہ کلیر کر لیے ہیں بلکہ ایک درس کے بعد کسی عورت نے باقیدہ یہ بھی پوچھا کہ آپ بتائیں کہ عورتوں کو قیترے کے خون آتے ہیں ہمیں اس کا تفصیل علم نہیں ہے تو میں نے اس کا ذکر کیا باقیدہ کہ وہ حائز ہے استحاضہ ہے نفاس ہے تو بہت تسلیم ہے یہ تو بہت تجربہ ہے کہ خواتین کے طرف سے جس طرح حوالات آتے ہیں ان کو بہت ساری خواتین وہ بیسک دین کی نولت سے بھی واقف نہیں ہوتی ہیں محترم ناظرین خواتین کو مسجد سے جوڑنے کے کیا فوائد ہیں اور ان کو مسجد سے رکنے کیا نقصانات ہیں اس پر تفصیلی گفتگ ہوئی کئی ایک پہلوں سے کئی ایک فوائد کا ذکر آیا ہم امید کرتے ہیں کہ یہ پروگرام آپ کے لئے مفید رہا ہوگا ایسی چیزیں طلبہ کو خاص طور پر اگر وہ ہمارے درس کو سن رہے ہیں تو ان کو نوٹ ڈاؤن کر لینا چاہیے ایک دو تین چار کر کے اور اہل علم ہیں اور وہ خاص طور پر جو خطبہ وغیرہ ہیں ان موضوعات کو مساجد میں بھی چھیڑنا چاہیے مساجد میں خاص طور پر لوگوں کی ذہن سازی کرنی چاہیے کہ وہ اپنی خواتین کو مسجدوں میں بھیجیں ذمہ داروں کا بھی یہ کام ہے کہ وہ مسجد میں باقاعدہ الہدہ سے خواتین کے لئے انتظام کریں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دن خاص کیا تھا خواتین کے لئے تو یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے انشاءاللہ خواتین کے حوالے سے کچھ ایک گفتگو ہماری جب ہم ذمہ دارانے مساجد کے حوالے سے گفتگو کریں گے اس میں آئے گی کہ خواتین کا بھی انتظام مسجد میں کرنا چاہیے اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کا صحیح فہم عطا فرمائے جو غلط فہم یا دین کے حوالے سے ہمارے ذہنوں میں اللہ تعالیٰ ان کو دور فرمائے ہمارے ذہنوں سے اس اپیسوڈ ہم یہی پر اختتام کرتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ نہ صرف یہ کی خود استفادہ کرتے ہیں بلکہ یہ ہمارے ویڈیوز آپ دوسری لوگوں تک بھی پہنچاتے ہیں ان کو ہمارے چینل تک کے لئے کر آتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کو قبول کریں فیلحال آپ سے اجازت چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ICICI پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں